مدینہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو آدمی ایسا کر سکے کہ مدینہ میں اس کی موت آئے جو آدمی اس بات کی طاقت رکھے ایسا کر سکے کہ مدینہ میں اس کی موت آئے تو اسے چاہیے کہ مدینہ میں مرے یہ انسان کے ہاتھ میں تو نہیں یہ لیکن اسباب اختیار کرے یعنی اسباب اختیار کرے وہاں نیشنلٹی لے لے اب نہیں لے سکتے یا لے سکتے کوئی راستہ ہے تو نکالو نیشنلٹی وہاں کی یا نوکری کر لو وہاں پر یا زیادہ سے زیادہ حج عمرہ کرو کہ شاید موت وہاں آ جائے کسی حج میں کسی عمرے کے سفر میں موت وہاں آ جائے تو نبی نے فرمایا کہ جو آدمی مدینہ میں اگر وہ ایسا کر سکتا ہے کہ مدینہ میں اس کا انتقال ہو تو اسے چاہیے کہ مدینہ میں مرے مدینہ میں اس کا انتقال ہو یہ بہت بڑی فضیلت یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو مدینہ میں انتقال صرف کر جائے گا اگرچہ ہندوستان کا کیوں نہ ہو مدینہ میں جس کا انتقال ہوگا نبی نے فرمایا کہ میں اس کے لیے شفارش کروں گا یہاں چھوٹی سے بات انشارہ کر دوں کہ مدینہ میں انتقال ہونا شرط ہے بقی میں دفن ہونا شرط نہیں ہے بقی کی جو قبرستان اس کی کوئی فضیلت جو ہے حدیثوں سے ثابت نہیں ہے کہ بقی میں دفن ہونے کی کوئی فضیلت ہو مدینہ میں انتقال کرنے کی فضیلت ہے کہ اگر کسی انسان کا انتقال مدینہ میں ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے شفارش کریں گے اسی لئے سہی بخاری میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ان کی یہ دعا ہوتی تھی اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں شہادت نصیب فرما اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما وَجْعَلْ مَوْتِ فِي بَلَدِ رَسُولِكَ اور میری موت اپنے نبی کے شہر میں دے میری موت آئے تو نبی کے شہر میں آئے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے جو صحیح بخاری میں منقول ہے